اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سکیر سلطان بہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے قرآن شیف کہتا ہے حدل المتقین اللذین ایو منونا بالغائب جو غائب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے ہدایت ہے اب وہ فرماتے ہیں جو صاحبِ غیب ہو خود جس شخص نے صاحبِ غیب پر عیب لگایا وہ باطنی راہ سے محروم ہو جاتا ہے جو باطنی راہ سے محروم ہو جائے جو غیب سے محروم ہو جائے وہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ جو غیب ہے اللہ زین ایو منونا بالغائب اب جو غیب پر ایمان لائے کیونکہ غیب سے ہی اس کو امداد ہوتی ہے سمجھنے کی کیا چیز قرآن پڑھتا ہے حدل المتقین اللہ زین ایو منونا بالغائب جو غیب پر ایمان لاتا ہے اس کے لئے ہدایت ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ غیب سے اس کو سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے غیب سے اس کو سمجھنے کی امداد ہوتی ہے بات سمجھیں؟ وہ غیب سے امداد آتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے اگر غیب سے امداد نہ آئے اس کو سمجھنے کے لئے تو اس کو ہدایت ہوتی نہیں وہ متقی بنتا نہیں ہے اب آپ فرماتے ہیں کہ باطن کے بہت سے طریقے ہیں غیب کے بہت سے طریقے ہیں اب ان میں سے کیا ہیں اچھا بعض کو دلیل کی راہ سے باطنی توفیق مل جاتی ہے یعنی کہ کتابیں جو پڑی ہیں کچھ دلیلیں یہاں مل جاتی ہیں جب دلیلیں یہاں مل جاتی ہیں وہ باطنی راہ کو پا لیتا ہے وہ غیب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے یہ کچھ لوگوں کی کیٹیگری ہے باطن کی کہ ان کو دلیل سے ہی آگاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا دل ان چیزوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اچھا بعض کو الہام کے ذریعے سے جو غیب سے امداد ہوتی ہے بعض کو الہام کے ذریعے سے بعض کو توجہ کے ذریعے سے اب توجہ کیا ہے کچھ لوگ جن کا دل روشن ہو جاتا ہے دل زندہ ہو روشن ہو دل کی منازل پوری ہو وہ روشن ضمیر باز ضمیر ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی چیز کو سمجھنا چاہے اس پر غور کریں گے توجہ کریں گے ان پر اسرار منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں سمجھیں مثال کے طور پر یہ تریاک قلب ہے یہ تریاک قلب کئی ذاکرین نے کئی دفعہ پڑھی ہے سمجھ نہیں آتی کیوں وہ صاحب توجہ نہیں ہیں اور جو صاحب توجہ ہیں وہ جیسے ہی اس کتاب پر غور کریں گے وہ جیسے ہی لفظوں پر غور کریں گے ان کو اسرار و رموز ان کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں تو غیب سے ایک رستہ کیا ہے ایک رستہ توجہ کا بھی ہے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں بعض تصور اسم اللہ ذات سے ان کو جو غیبی امداد ملتی ہے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ان کے اندر بڑھتی ہیں وہ غیبی امداد سے بڑھتی ہیں وہ اسم اللہ ذات سے بڑھتی ہیں جیسے وہ اسم اللہ ذات کرتے ہیں اس کے اندر سے نور کی جو کرنے پھیلتی ہیں اور اس سے جو بندہ روشن ضمیر ہوتا ہے اس سے جو الہامی صورت پیدا ہو جاتی ہے تصور اسم ذات کے ذریعے سے اس کے عقد حل ہو جاتے ہیں بعض کو حاضرات کے ذریعے سے موکلات وغیرہ بلاتے ہیں نوری موکلات اس سے ان کو غیبی امداد ہوتی ہے اور بعض کو باطن میں اہلِ قبور یعنی کہ غوث کتب اولیاء اللہ وغیرہ اور بعض کو مجلس انبیاء اولیاء سے غیبی امداد ہوتی ہے اور بعض کو مجلس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام وہاں حضور پاک کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں وہاں سے جو ان کو احکام حاصل ہوتے ہیں وہ اسی طرح صحیح طور پر رونما ہو جاتے ہیں بعض کو غیب سے مطلبے جو امداد آتی ہے وہ براہ راس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض کو باطن آیاں طور پر نظر آتا ہے اور ایسے صحابہ آیاں سے کوئی چیز مخفی اور پنہا نہیں آجتی بعض کامل اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور سے اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور سے جواب با سواب اور الہام بالکلام پاتے ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں وہاں سے امداد آتی ہے یہ جتنے بھی رستیں ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ غیب کے رستیں ہیں یہ باطن کے رستیں ہیں تو کیا فرمایا قرآن شریف کے آیت میں حدل المتقین کے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے اللہ زینہ یومنہ بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جو غیب سے امداد کے یہ مختلف رستیں ہیں جس سے ان کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غیب سے امداد ہو آپ کو غیب سے ایسی امداد ہو کہ چیزوں کو سمجھ سکیں قرآن شریف کو سمجھ سکیں بڑا آسان طریقہ ہے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے اپنے دل کا انتخاب کریں ابھی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو رات کو سوتے ہوئے شہادت کے انگلے کے ساتھ دل پر لکھیں لفظ اللہ اور جیسے ہی موقع ملے اگر کسی کو دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی نفس پکڑ لیں نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے دل کی دھڑکن کے اندر اللہ اللہ ملانے کی کوشش کرے ایک دن آئے گا دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہوگی کچھ وقت کے بعد آپ کو بڑی خوبصورت اندر سے آواز آ رہے ہوگی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پھر اندر سے بھی کلمہ ہوگا آپ قرآن شریف پڑھ رہوں گے ساتھ دل بھی قرآن شریف پڑھ رہا ہوگا آپ نماز پڑھ رہوں گے ساتھ دل بھی نماز پڑھ رہا ہوگا آپ درو شریف پڑھ رہوں گے ساتھ دل بھی درو شریف پڑھ رہا ہوگا اس وقت آپ کے قلب کے اوپر قرآن کی اسرار و رموز بھی کھل جائیں گے پھر فرمائیں گے اللہ زینا یومن اونا بالغیب کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کو غیب سے براہ راست ان کو سمجھنے کی چیزیں اور توفیق عطا ہو جاتی ہے اس چیز کو اس رمز کو پانے کے لئے اپنے قلب کا انتخاب کریں تب جو دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں وہ ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اسکل اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر